شہزادی کو خلل ہو جائے میرے جانے سے فرائی تو من شکن قلبا دربازے سے پردہ اٹھایا دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو شہزادی کو خلل ہو جائے گھر کے فرد کی معنی دے سنیے گا پربردگار کو کچھ دکھانا تھا توجہ کیجئے گا کہا میں نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کیسے انتہا نہ رہی میں نے دیکھا شہزادی آرام فرما رہی کیوں کبھی بھی اس وقت جناب سیدہ اپنی ذمہ داریوں سے مو موڑ کے آرام نہیں کرتی تھی لیکن شہزادی آرام کر رہی ہے اس سے بڑھ کے تعجب کیا ہوا اس سے بڑھ کے تعجب یہ ہوا کہ برابر میں میں نے دیکھا کہ بغیر کسی چلانے والے کے چکی چل رہی ہے چکی چل رہی ہے بغیر اس کے کو کوئی چکی چلائے اس کے بعد ایک اور حیرت کی انتہا نہیں رہی رائی تو گفن یسبح اللہ میں نے دیکھا امام غسین کا جھولا کوئی جھولا رہا ہے یوناغی اہدن کوئی لوری سنا رہا ہے لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا حیرت کی انتہا نہیں رہی الٹے قدموں واپس پلٹی کہاں آئیں ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو یہ نبی کے در پہ آتی تھی تعجب کے عالم میں نبی سقلین کی بارگاہ میں آئیں جناب ام ایمن کہا یا رسول اللہ اے رسول خدا اور سنیے گا عظمت جناب سیدہ نگاہ معصوم میں نبی کریم نے کیا بیان کیا کہا ہے رسول خدا جناب ام ایمن کہہ رہی ہے ام ایمن ما رائیتو اليوم آج میں نے ایسی حیران کچھ چیز دیکھی ہے جو کبھی نہیں دیکھی کیا دیکھا ہے ام ایمن اے رسول خدا میں نے دیکھا کہ میں گئی شہزادی آرام فرما رہی ہے چکی ویسا ہی چل رہی ہے گے ہوں جو ویسا ہی پس رہا ہے گھر میں جو کھایا جاتا تھا جو ویسا ہی پس رہا ہے کوئی جھولا جھولا رہا ہے لوری سنا رہا ہے ایک ہاتھ دیکھا جو تسبیح کر رہا ہے مگر مجھے کچھ نہیں دیکھا میں حیران و پریشان آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ یہ کیا ماجرہ ہے نبی سقنہ نے کہا ہے اے ایمن میری بیٹی شدید گرمی کا دن ہے روزے سے ہے تھاک چکی ہے مگر سنی ہے مگر اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتی تو کیا ہوا اَلْقَ عَلِيْهَا اَلْقَ عَلِيْهَا اَن نُعَاسِ بَرْوَرْدِگَارِ یہ زہرہ پہ یہ نید تاری کی ہے تو آرام کے لیے تم نے دیکھا اے رسولِ خدا لیکن وہ ماجرہ کیا ہے کہا ہاں زہرہِ مرزیہ کا یہ عمل دیکھ کر پروردگار اتنا خوش ہوا کہ گھر تاری میں زہرہِ مرزیہ سے بڑھن کے کوئی نہیں ہے بھوک کے باوجود پیاس کے باوجود شدید گرمی کے باوجود روزے کے باوجود شہزادی کونین اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہی ہے سنو پروردگار نے تین فرشتے بھیج دیئے ایک شہزادی کونین کے گھر میں چلنے والی چکی کو چلاتا ہے تاکہ زہرہ آرام کریں اور گھر کا کام بھی ہو جائے ایک امامِ حسین علیہ السلام کے جھولے کو جھولاتا ہے لوری سناتا ہے کیوں تاکہ امامِ حسین کا رونا شہزادی کو ہم ستا نہ کر دے اور ایک ہاتھ تم نے دیکھا وہ ہاتھ تسبیح کرتا ہے کیوں تسبیح کرتا ہے کیونکہ زہرہ مرضیہ ہر وقت تسبیح پروردگار میں مجھول رہتی ہیں اب جب اللہ نے ان پر نیند تارین کی تو یہ تسبیح بھیجنے والے فرشتے کو بھیجا تاکہ وہ تسبیح پڑھے اور زہرہ مرضیہ کو نیند کے عالم میں بھی تسبیح کا سواب ملے سلام ہو جنابِ ام احمن پر ایک سبھان کیا ہے اے رسولِ خدا جب اتنا بچلا دیا تو یہ بھی بتائیے منتحان وہ چکی سے پیسنے والا کون ہے جو جوگ کو پیس رہا ہے منتحان ومن المسبح کون ہے جو تسبیح پڑھ رہا ہے کون ہے جو امامِ حسین کا جھولا جھولا رہا ہے لوری سنا رہا ہے تاکہ شہزادی کونین غمزدہ نہ ہو صدا امامِ حسین گلیا امامِ حسین سننے کے بعد کہا ہے ام احمن اب سوال کیا ہے تو سنو اممتحان فہوا جبرائیل چکی چلانے والا اللہ کا مقرب ترین فرشتہ جنابِ جبرائیل ہیں امامِ حسین علیہ السلام کا جھولا جھولانے والا فرشتہ جنابِ میکائیل ہے اور وہ ہاتھ جنابِ اسلافیل کا ہے جو جنابِ سیدہ کے خاطر تصویح کر رہا ہے جس کا سواب میری بیٹی زہرہِ مرزیہ کو ملتا رہے گا ملتا رہا ہے